بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پوری قوم لرز اٹھی ہے مریم نواز صاحبہ نے اپنے اوپر بہیمانہ تشدد کی تففیلات جاری کر دی ہیں ایک تصویر بھی لیک ہوئی ہے جو جب وہ جیل میں تھی جب وہ موت کی چکی میں تھی تو ان کے ساتھ کیسا برا سلوک رواہ رکھا گیا کیسے عمران خان نے مظالم ڈھائے وہ آپ کو کچھ تصویریں ثبوت دکھاتا ہوں لیکن ناظرین ابھی امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے ایسے میں عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کوجش کی جا رہی ہے کہ فول پروف سسٹم آن کی اپنی ٹیم کی طرف سے لیکن کیا کورٹ کوپریٹ کر رہی ہے یہ ہمیں صبح پتہ چلے گا فائنلی عمران خان کو پہلے بھی پیشیوں میں باہر اتار کے گاڑی سے اور ایسے ہی اندر جانا پڑا تھا ایسے موقع پہ جب یہ اطلاعات ہیں کہ شوٹرز یا آٹیکرز ایون لاہور شہر میں بھی داخل ہو چکے ہیں اوبرجینا طور پہ ایسے میں عمران خان کو باہر گاڑی رکوا کے اور وہاں سے پیدل اندر لانا کسی طرح بھی سیف نہیں ہے کس نے اگر کوئی جیکٹ پہنی ہو وہ بھاگتا آئے تو وہ فوراں قریب آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے تو عمران خان کے لیے کل سیکیورٹی کے حوالے سے کم از کم بہت اہم دن ہے دوسری چیز کہ حکومت کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اہاتے سے جب وہ پیش ہو رہے ہوں آتے ہوئے یا جاتے ہوئے کسی ٹائم وہاں پہ سٹاپ کر کے روکنے کی شاید کوشش کی جا سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ آنے والا وقت بتائے گا ہم صرف اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ رانہ سناولہ نے آج بھی بیان دیا ہے میں کہ تحریکہ انصاف کے کارکنوں کو نہیں گرفتار کروں گا انہیں ہم نہیں جیل میں ڈالیں گے لیکن عمران خان کو ہم گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں گے تو ان کی یہ پوری خواہش موجود ہے یہ لنڈن میں بیٹھے فیراؤن کی بھی خواہش ہے یہ کلیجہ چبانے والی خاتون کی بھی خواہش ہے اور ظاہر ہے کہ کمپنی سرکار تو ویسی عمران خان کو اپنا سب سے بڑا دشمن اور اپنے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہے تو ان کی تو خواہش ہے ہی لیکن ناظرین جہاں یہ باتیں ہیں وہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کس کس پہ کیا ظلم ہوا ہے ہم شباز گل پہ ہونے والے ظلم کی بات تو کرتے ہیں آدم سواتی پہ ہونے والے ظلم کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی مریم نواز کے اوپر جو ٹورچر ہوا اس کی بات نہیں کی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی ان کی اپنی زبانی سنے کہ ان پہ کیا ٹورچر ہوا ہے کوٹ لکپٹ جیل کی میں بات کر رہی میرے کپڑے کیسے ہم اسٹری کرتے تھے وہ جو فرائنگ پین تھا ایک چولا تھا میرے پاس اس فرائنگ پین کو چولے پہ رکھ کے گرم کر کے تو میں اپنے کپڑے اسٹری کیا کرتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ میں نے کیا ہے اور اس وقت بھی میں بالکل اپنے مخالفین کو یہ میسیج نہیں دینا چاہتی تھی کہ ہم کمزور ہیں اور میں تھی بھی نہیں کمزور اللہ مجھے آپ کو پکا نا کہ میرے لیے بھی میرے لیے بھی یہ ڈسکوری تھی کہ ایک ہیڈن سٹرنٹھ تھی میری جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی میرے اندر جو اس وقت باہر آئی تو روئی آپ نے رونے کا سوال کیا بیڈ میں لا ہوا تھا اے سی تھا چولا بھی تھا سب کچھ تھا لیکن ظالموں نے اسٹری نہیں دی کتنا بڑا ظلم ہے یہ کمرے کا نقشہ میں نے کوشش کیا کہ جتنا ہم اپنے اس سے بنا سکتے ہیں ان کے کمرہ ریپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تھا تو یہ جب کہتی ہیں کہ میں فرائنگ پین سے اس طریقہ رہی تھی تو میں نے کچھ نقشے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تو کچھ ایسا نقشہ بن رہا ہے کمرے کا جس میں آپ کو اس طریقہ سٹینڈ بھی نظر آ رہا ہے فرائنگ پین بھی نظر آ رہا ہے اور شدید تشدد شدہ مریم نواز بھی نظر آ رہی ہیں ٹی وی پڑاوہ نظر آ رہا ہے اسی نظر آ رہا ہے اور بیٹ پر آئی فون بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ جو یہ نقشہ پیش کر رہی ہیں وہ کچھ اسی طرح کا نقشہ بنتا ہے کیونکہ کہا یہ گیا کہ یہ روم تھا جس میں مریم نواز کو رکھا گیا تھا اور یہ وہ موت کی چکی تھی جس میں شدید تشدد کا وہ ذکر کرتی ہیں کہ مجھے اس طری نہیں دی گئی اس کے بعد وہ شاید یہ بھی کہہ جاتی ہیں کہ مجھے اپنے کپڑے وارڈروپ سے خود ڈھونڈنے پڑتے تھے مجھے اپنا میک اپ بھی خود کرنا پڑتا تھا اپنے بال بھی خود شیمپو اور کنڈیشن کرنے پڑتے تھے اپنا مینیکیور اور پیڈیکیور بھی مجھے جیل میں خود کرنا پڑتا تھا مجھے سولیات نہیں تھی کہ میرے جتنے بھی آگے ملازمین ہیں ان کو آنے دیا جاتا جیل میں یہ ایک تشدد کی بدترین مثال ہے اور ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بلکہ لوگوں نے اس کے ساتھ ازارے یک جہتی بھی کیا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ ذرا چیک کریں میرے کپڑے کیسے ہم اسٹری کرتے تھے وہ جو فرائنگ پین تھا ایک چولا تھا میرے پاس اس فرائنگ پین کو چولے پر رکھ کے گرم کر کے تو میں اپنے کپڑے اسٹری کیا کرتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ میں نے کیا ہے تو یہ راشد بنگش صاحب ہیں انہوں نے ازارے یک جہتی کے لیے اپنے کپڑے بھی فرائنگ پین سے اسٹری کرنا شروع کر دی ہیں اور میں قوم کو بھی یہ کہوں گا کہ گرمیوں میں شدید ترین بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے ان گرمیوں میں آپ بھی فرائنگ پین رکھ لیں ایک بالکل اسٹری کرنے کے لیے سیپرٹ اور پوری قوم کا یہ ہو جانا چاہیے فیصلہ کہ اس طرح جس پہ تشدد ہوا ہے آپ اس کو احساس دلائیں گے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اب یہ اتنا خطرناک تشدد تھا کہ اس کے سامنے وہ تشدد جس میں شباز گل کو ننگا کیا گیا جبرے کی ہڈی توڑ دی گئی کرانٹ لگایا گیا ان کے پرائیویٹ پارٹس پہ اسی طرح آزم سواتی کو بھی ننگا کر کے مارا گیا ان کی چیخوں کی آوازیں ریکارڈ کر کے دوسری طرف سنائی گئیں یہاں تک کہ اور لوگوں کو بھی سنائے گئیں یہ معمولی سا تشدد ہے اگر اس طریقے نہ دیتے حوالات میں سوچیں کس تکلیف اور کرب سے گزری ہوں گی مریم بی بی تو ہم سب ان سے دس بستہ معافی مانگتے ہیں کہ اس ملک میں ان پر اتنا بہیمانہ تشدد ہوا کہ انہیں اس طریقے نہیں دی گئی موت کی چکی میں مریم نواز کی آپ پیشیاں دیکھیں جو عدالت میں ہوئیں ٹاپ کلاس کلف لگے ہوئے کپڑے بلکل برانڈ نیو ہوتے تھے تو وہ کون سے کپڑے تھے جن کو یہ اسٹری کیا کرتی تھی میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بار جو کپڑا پہن لیتی ہیں دوبارہ نہیں پہنتی تو یہ کون سے کپڑے تھے جو یہ وارڈروپ سے نکال نکال کے اسٹری کیا کرتی تھی اور وہ بھی فرائنگ پہن سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ کچھ لوگ اتنی فراوانی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن چلیں اس کو فلال چھوڑتے ہیں ہم امپورڈنٹ چیز کی طرف بڑھتے ہیں یہ ذرا سنیں کہ پاکستان میں بیسیوں آپ کو مثالیں ایسے ملیں گی کہ جب اعتصاب شروع ہوتا ہے تو لوگ اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ مریم نواز تحریکہ انصاف کی ٹویلتھ مین ہے پیچھے نواز شریف کی تصویر لگی ہے اور محترمہ کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں جب بھی اعتصاب ہوتا ہے لوگ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور فرار ہونے والا نمبر وان بندہ اگر کوئی ہے تو وہ نواز شریف ہے اگر یہ ذکر کر رہے ہیں مشرف کا تو مشرف ایک بار گیا ہے اگر باجوا کا اعتصاب ہونا ہے وہ بھی ایک بار بھاگا ہے نواز شریف وہ واحد بندہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ملٹیپل ٹائمز پاکستان سے فرار ہوا ہے ڈیل کر کے جبکہ وہ پکڑا گیا تھا اس کی کرپشن بھی پکڑی گئی تھی اور باقی بھی کچھ پکڑا گیا تھا تو وہ ملٹیپل ٹائمز فرار ہوا ہے اس ملک سے اور دونوں بار جیل سے نکال کے اسے بھیجا گیا یہ نہیں کہ ویسے بس کیس چال رہے تھے تو اچانک نکل گیا جیل سے نکالا گیا اس کو اور سیدھا جہاز میں بٹھا کے باہر بھیجا گیا دونوں دفعہ تو یہ ہے وہ ٹویلتھ مین تحریک انصاف کی بلیسنگ ان ڈیس گائز ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ مریم نواز نے اگر کیمپین کی نون لیک کی تو طریقہ انصاف کو کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پنجاب سے کلین سویپ ہو جائے گا کسی الیکٹیبل کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو ٹکٹ جیتے گا کھمبہ کھڑا کر دے نا کیسے کہتے تھے بھٹو کے لیے کہ بھٹو کھمبہ بھی کھڑا کر دے تو وہ جیت جائے گا اب عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دے نا وہ جیت جائے گا کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو دوسری طرف ان کا ٹکٹ کو ہی لینے والا نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے اور آنے والے دنوں میں ان کی حالت اور پتلی ہونے والی ہے ایسے میں اہم ترین دن ہیں کم از کم تین چار دن ہیں نا اگلے صدر الیکشن کمیشنر اور عدالتیں ان تین اداروں کا اور شخصیات کا بہت اہم رول ہے پاکستان نے کس طرف جانا ہے انار کی تباہی یا آئین کی بالا درستی اور عوام کی منشاہ فیصلہ ہو جائے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگر آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ